اپنے ایک سائیڈی تھیر کہ میں جانا ہے اور شیری ایوان نارت یاترہ کے لیے اور انہوں نے تمام تر چیزیں وہاں سے سٹارٹ لیں اور اپنا جہے وہاں اسٹیک کیا اپنے دیج سٹیشن کر بھائی پھر وہاں سے جانا اگر گاڑیاں ہیں تو وہاں گاڑی پارک کرنے کے بعد اس میں جانا وہ ملتا ہے کیا نمز کا نمبر ملتا ہے نمبر ملتا ہے اے اور بی گروپ تھا اسلام علیکم نمستے سسریکل میرے شادریکن میں محسد موجود ہیں سمال شیک اسلام علیکم نمستے سسریکل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتیوں خیریہ سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں پڑیا ہوں گے جی دوستو آج پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں ایک نئی ویڈیو کے ریکشن دینے جا رہے ہیں اس سے پہلے ریکشن سٹارٹ کریں ایک ہماری دوست ہیں جن کی یہ روکیس تھی سونیل شرما صاحب انہوں نے بڑی بہت دنوں سے یہ روکیس کر رہے تھے جب بہت سا لیٹ ہوئے اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ کمیٹس پاس کیا اور اس ویڈیو کے ریکشن دینے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں پہلے جی دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے جانے ویڈیو کے جانے ویڈیو کے ٹائٹل ہے امارناتھ یاترہ تو مائے آئیز واو تو مائے آئیز اوڈے 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 ایک لاکھ لوگوں کی فیملی بن چکے ہیں سو ایک لاکھ سبسکرائبر ہونے کی خوشی میں میں امارناتھ کی یاترہ کر رہے ہوں اور آپ لوگوں کو یہ پوری آستھا کے ساتھ یہ یاترہ میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن یہ ویڈیو بہت لمبا ہونے والا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اینڈ تک دیکھنا پڑے گا اگر آپ آستھا کے ساتھ یہ ویڈاگ دیکھ رہے ہیں تو بابا کے درشن کر کر ہی جائیے گا اس فیملی کو اور بڑا بناتے ہیں اور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ بھی کیجئے اور ترند انسٹاگرام پر فالو بھی کیجئے میں آپ کو روبرو وہاں پہ ہر قویشن کا جواب دوں گی اور چلتے ہیں بابا برفانی کی اور بھوکے کو ان پیاسے کو پانی جائے بابا برفانی سنتے میں لانے کھال دھائیے کہ تجی ما یا یب مان موسیقی 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 اگر میں جو کی نواز تھان ہے یاکریوں کا اور یہاں پر آ کر کے آپ نے جو پاس بنائے ہوتے ہیں وہ پاس کو چیک پوسٹ پر چیک کرتے ہیں اگر آپ یہاں پر کوئی اپنے ویہیکل لے کر کے آئے ہیں تو آپ کو پارکنگ میں اپنے ویہیکل کو جا کر کے رکھنا ہے وہاں پر آپ کو ایک پاس ملے گا جو کی آپ کا بارکورڈ ہوگا اپنی کار کے لیے اور اس کے بعد اگر آپ کو یہاں پر رکھنا ہے تو یہاں پر نواز تھان ہے جہاں پر آپ کو پر بیڈ 49 روپیس میں آپ کو بیڈ مل جائے گا ویڈ پلو اور بیچی اور آپ یہاں پر آرام سے سو سکتے ہیں آرام کر سکتے ہیں لنگر چھک سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بیڈی کے ساتھ ساتھ جیو کا سمجھے ملے گا جو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ سمجھ لے سکتے ہیں جو پیکج آپ پل لینا ہے آج 29 ہے اور ہم لوگ آج نکلنے والے ہیں رات کو ایک ہو میں بات میں بتاتے ہوں کتنے بجے نکلنے والے ہیں لیکن خیر میں آپ کو یہاں کا ساری چیزیں بتا دوں سکیورٹی بہت اچھے سے کیوں ہی ہے تو آپ اگر یہاں پر اپنی کار لے کر نہیں آئے ہیں اپنی محکل میں نہیں آئے ہیں یا کسی ٹورس بس کے ساتھ نہیں آئے ہیں کسی گروپ کے ساتھ نہیں آئے ہیں تو آپ یہاں سے پاس دکھا کر کے آپ یہاں سے ہی بس میں ان لوگوں کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر آ کر رجسٹر کرنا ہوگا اپنے آپ کو 50 روپیز میں آپ ایک روم میں رہ سکتے ہیں اور 10 روپیز میں آپ نون ایک روم میں رہ سکتے ہیں آج قریباً دو ہزار یاکری یہاں پر ابھی تک ہیں ویسے اراؤنڈ ٹوٹل آلٹال سے اور پہل دام سے پندرہ ہزار یاکری جا سکتے ہیں sorry اور یہاں پر دیکھئے ایڈٹس آرام کر رہے ہیں جائے بابا برپانی جائے بابا برپانی جائے بابا برپانی بوکے کون پیاسے کو پانی بوکے کون پیاسے کو پانی اور ابھی میں یہاں پر لے دوں گی فلحال بج رہے ہیں گیارہ اور ہم لوگ ایک بجے ریڈی ہو جائیں گے جانے کے لیے اوکے دوستو صبح کی ڈیٹ بچ چکے ہیں جی ہاں اور آج 38 جون ہے اور ہم ابھی جممو میں ہیں جممو کے بھگوتی نگر میں ہم ابھی یہاں یاتری نباس میں تھے اور وہاں سے اٹھ کر ابھی ہماری گاڑی میں ہم آگئے ہیں یہ پاکنگ لوٹ ہے اور یہاں سے ہم جائیں گے باڑکال کے اور باڑکال کے اور آپ اپنی گاڑیوں کے پاس پہنچیں اور وہاں پہنچ کے اور گاڑیوں کے پاس پہنچیں اوکے دوستو تو ہم لوگ یہاں سے یادرین یواز ہے جو کی بھگوٹینگر میں ہے جممو میں یہاں سے نکل رہے ہیں ہم پالٹال کی اور ویسے ایک گروپ جائے گا پالٹال کی اور اور ایک گروپ جائے گا پہلگام کی اور لیکن شری نگر تک ہم لوگ ایک ساتھ جا رہے ہیں بہت ایکسائیٹنگ ہے اور میں ابھی پارکنگ لوٹ میں ہوں کیونکہ ہم لوگ کار سے جانے والے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں بس سے جائیں گے سارے لوگوں کی پارکنگ یہی پر لگی ہوئی ہے اس کے پہلے یہاں پہ چیکنگ ہوگا اور چیکنگ کے بعد جو ہے کار کے اوپر بتاتیوں کیسے اس طریقے سے مارک ہوگا پالٹال کا ہوگا تو بی ہوگا پہلگام کا ہوگا تو پی ہوگا ہمیں پیچھے دکھائے رہے ہیں کہ یہاں پہ سکیوریٹی جو ہے ہمارے ساتھ جانے والے ہیں there are all the bikers with us the police security force are biker bhi a re ہیں along with can boys ہم لوگ نکل چکے ہیں اور ابھی بجے ہیں پانچ بچ کے دس منٹ اور ہماری یادرہ شروع ہو گئی ہے جے بابا بارفانی ہوں کے کون پیاسے کو پانو اور امربت کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں بابا بارفانی کے پاس ہم پہلے جتے میں شامل ہونے والے ہیں جو کی پرز جولائی کو ہونے والا ہے آج تیز تاریخ ہے اور ہم آج ہی پہنچیں گے بالٹال دیڑ بجے سے تہیہاری شروع ہو چکی تھی لیکن سارا سیکیورٹی چیک ہوتے ہوتے ابھی پانچ دس ہوئے ہیں اور ہم سب نکل چکے ہیں کمپلیٹ کورڈنڈ ہے سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے پورے راستے میں سارا کا سارا سی آر پی ایف کا کونوائ ہمارے ساتھ جا رہا ہے اور یہ کافی ایک سائٹنگ ٹرپ ہونے والی ہے اوکے دوستو تو ہم لوگ جمہو سے شری نگر ہوتے ہوئے بالٹال جانے والے ہیں اور ٹوٹل ہم لوگ 373 کلومیٹرز کا راستہ تہہ کرنے والے ہیں جو کی قریبا ساڑے دس گھنٹے لگ سکتے ہیں ساڑے دس گھنٹے لگ سکتے ہیں زیادہ بھی لگ سکتے ہیں لیکن بکاوز آف سیکیورٹی ریزن ہم لوگوں کو پہت ٹائم لگنے والا ہے ایک لسٹ 15 آور موسیقی یہاں شری نگر کی اور کروس کر چکے ہیں واو یہ پرشادي سے ہم شروعات کرتے ہیں لنگر چھکنے کی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر لنگر کھانے والے ہیں اور پہلا لنگر شاہ والوں کا لنگر ہے بام 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 بولے بام بام بولے بام بام بولے ہاں جے اور اندر جاتے ہیں اور سوابیں جے 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 واو ایسا ہی سواگت ہونا چاہیے جب آپ کسی ایسے بہترین پرسند کے پرارم میں ہوتے ہیں اس کی سانوگارا باندار والوں کے نیے بہائی چار گر دینا آر لگوا ہے کہ اننے کعڑ کرنا ہو شرچ کرنا ہو اور اب لوگ نکل پڑے ہیں یہاں سے موسیقا ایتنا بڑا ایچ جنگ روپ جارہا ہے ایک ساتھ اور اس ہے اسی جنگ جاری میری ایک ایچی طوار دیب پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر آپ کو بھیر دکھائی دی رہی ہے یہ لنگر چھکٹے کے لیے لنگر چھکٹے کے باغ ہم لوگ خراؤس کرتے ہوگے آگے پڑھتے جائیں گے کالا جا سر 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 اینڈیا کا سب سے بڑا ٹنل رہا ہے پہلے آپ کو ساری بچے کے ہیں اب ہم آگے ہیں خوبصورت پہلی میں اور یہاں کا موسم ایک ٹپ بدل چکا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہے وہاں پہ ایک ٹپ کرمی تھی پہلے بعد ہم آہر ٹنل کرس کرنے کے بعد ہمیں ایک ٹیٹنک ویو پوائنٹ ملتا ہے اور یہاں سے بہت خوبصورت ویو لے سکتے ہیں کو ساری اے اید پیوہ اور یہاں پہ ہم کیسا بڑا ٹپ ہڑا ٹھو پوست ہے اور سب لوگوں کا یہاں پہ پہ پہر چک ہوں پہر پروپلی چک ہوگا اور اس کے بعد ہم پاساوں کریں گے آگے کی طرح کہ میں جیلی لیئے اگر آپ کو وہ نمبر دیکھ رہا ہے بی 13 میرا نمبر ہے بی 14 مطلب ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو سیکنس میں ہی جانا ہے اور ہم لوگ ابھی اپنی لائن بریک نہیں کر سکتے ہیں تو بی ایک سے لے کر کے پھر بی کتنے تک ہے پتہ نہیں ہے قریبا دیٹ سو سے دو سو گاڑیاں ہیں اور اب ہم یہاں سے ٹائٹانک پوائنٹ سے ڈائریکٹ بالٹال پر ہی رکیں گے اور کہیں نہیں موسیقی 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 پاسست ہیں شاید وہ ملتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے تریول کرنا ہے سو ڈیوڑ سو گاڑیاں ایک ساتھ گئی ہیں اور سکورٹی کے ساتھ گئے ہیں کتنی ٹائٹ سکورٹی کے ساتھ گئے ہیں تاکہ کوئی بیچ میں رسکے میں کوئی ایسا ہاسا نہ ہو تو اس حوالے سے ایک ساتھ ہی گاڑیاں نکل گئے ہیں اور پھر اتنی ساری جانیں ایک ساتھ جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آگے اور پیشے دونوں سایڈوں پہ آگے پیشے بھی سکورٹی ہوگی اور بیش میں جانیں گاڑیاں چل رہی ہیں تاکہ سکورٹی کے خچات ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی چیزیں اس طرح کی سکورٹی پروائید کرتے ہیں تاکہ بیش میں گاڑیاں مسافر ہوں اور آگے پیشے سکورٹی ہوگی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ فورٹی سکس آور تا ہی سفر اور شیری آمانات یاترہ کو پایا تک ملتک پچھانے کے لیے وہاں نے دکھایا کہ ہم یہاں یہاں اس طریقے سے چیزیں ملتی ہیں اور کس طرح کھانا 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 جاتا ہے اور وہ ہوتل جہاں وہاں نے دکھایا تو بڑا ایک جستو جو بہت تھی کہ ہم پہنچ جائیں کسی طریقے سے اچھا جن بندوں کو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو تھکاوٹ کا حساس نہیں انہوں نے کہیں کہ تاکھانے تو ہماری شیل ہوئی ہیں شیل ہوئی ہیں بیٹھے بیٹھے بندہ پریشان مجھاتا ہے سفر میں بیٹھے 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 پیار سو جانتے ہیں پیاروں پر سو جانتے ہیں پیاروں پر سو جانتے ہیں پھر کھانا پینا بھی اس طرح ہوتلنگ کرنا پڑتا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اچھی ان کے سرگل یاترہ کے لیے گئے ہیں اور پھر سیری نگل کشمیر کشمیر میں ہے یہ ان کا کوئی یاترہ بیٹھے بھی بیٹھے بھی یہ انہوں نے پیدل جانا ہے پیدل جانا ہے اور وہ بھی لنبا سفر انہوں نے بھی بڑی سرگل کرنے پڑتا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے اتنی دور سے آنا اور پھر کشمیر میں یاترہ کر کے پھر واپس جب جاتے ہیں پھر پورا کشمیری گھومتا ہوگا بندہ جب جائے گا تو لازم باتے گے روز تو نہیں آسکتے تین دن کا سفر کر کے بندہ اور پھر وہاں پہ اسٹے بھی نہیں کرے اور پھر وہاں میں بھی نہیں تو یہ بھی ایک عجیب سہی لگے گا کہ جب جائیں گے تو اور مزید دیکھیں گے کہ ہم نے ایک پارٹ ون کیا ہے کہ یہ رویڈیو لمبی تھی اس وقت پارٹ ون دیکھتے ہیں پہلے پھر اس کو پارٹ ون دیکھتے ہیں پہلے دوستو آپ نے دیکھا کہ ان کی جستجو اور ان کی لگن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پہلے بھی کبھی آئی ہیں اور ان کو ایکسپیرینس ہے کہ کیسے جانا ہے کہاں اسٹے کرنا ہے کہاں سے کیا چیز ملتی ہے کیونکہ جگہ جگہ جاتی ہیں بنا رہی ہوتی ہیں ان کو ایکسپیرینس ہے اور اس کے لیے بھی کافی سارے لوگ آتے ہیں اور انڈیا سے بھی پاکستان سے بھی کافی سارے لوگ جانا جاتے ہیں اور پیدل جاتے ہیں اور یہاں تھندو الایار میں بھی Squadron ہوتی ہے اور بڑا مشہور ہیں کہ وہاں پر بھی جہنا لوگ پورے پاکستان سے مل پر جاتے ہیں اور یعٹریں یہاں پاکستان میں بھی ہوتی ہیں اور دیکھو کہ جستو جو ایک لگن ہوتی ہے ایک ٹائم پییورڈ ہوتا ہے ڈیرٹ فکس ہوتی ہے فلانے دن جانا ہے تین دن کٹ ہو رہے ہیں بسیں جمع کر کے لنگر لے کے چاہتے ہیں لنگر تو رستے میں ان کو مرر ہوتا ہے وہ کھا رہی ہوتا ہی ہوتا ہے لنگر کا تو اپنی ایلگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اپنی مزہ ہوتا ہے اچھا پر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہاں پر رہائش بھی مل جاتی ہے بلکل اچھا نہیں ہم اس طرح کے یاترہ اپسار فلموں میں بھی دیکھ رہے ہوتا ہے فلموں میں بھی دکھا رہے ہوتا ہے کہ یاترہ پر جا رہے ہیں کئی دو دو تین تین دن تک یاترہ کے لئے نکلے میں اور ننگے پاؤں ہی جا رہے ہوتے ہیں تو فلموں میں بھی اکثر ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکل تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اتنا زبدست جستجو اور لگن کے سفیے نالاین یاترہ پر جائے ہو گئے اور اس کے بعد ہم پارٹ ٹو میں آپ کو مزید ڈسکس کریں گے اور اس کے آگے کا مزید پارٹ ٹو میں وہ تو اب آگے آئے گا تو دوستو اس کے ساتھی مجھے اور سیمل شک کو اجازت دیں چلتے چلتے ہمارے وہی الفاظ اپنے اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں خاص پر پروسیوں کا رشتداروں کا دوستوں کا بین مہین سے پیار کریں مابب کی خدمت کریں ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں آنے والی تمام تر ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچیں اور آپ کی کمنٹس ہمارے پاس آتے دیں گے ہمارے پاس آتے دیں گے اس کے ساتھی مجھے اور سیمل شک کو اجازت دیں اللہ حافظ